جاستی وی دیکھ رہے ہیں تو سی میں کے پیسنگ توڑا سواد کرتا ہے برگاڑیچ انصاف مورشہ لکیا ہوئے تھے انصاف مورشہ چالی دن پورے ہو چکی ہے تھے سرکار تھی دباہ لگا تروادہ جا رہے تھے اس وچالے سرکار بیٹکاں بھی کار رہی ہے کی ہے کیبنٹ بنتی ہوتے پیجے گیا ہے گئے ہوتے غلبت کیتی گئی ہے کی ہے تھی منگا انہوں نے دیا دبارہ پھر تو سنیا گیاں 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 اس ایم تیز وچالے چالی دن بیٹھ چکے ہیں کہ سوال ایک کوئی ہے برگاڑی مورشہ دا انچام کی مورشہ چالی دن ہو چکے نہیں تھے بیس کیوں کر رہے ہیں بیس اس سے کر رہے ہیں کیونکہ مورشہ چالی دن ہو چکے ہیں تھے ہون تک کی کچھ ہویا ہے ایک جون تو برگاڑی بے سیکھ چھتے بندیاں تے مطوازی جتیدار نے اگوائی ہیٹ اے مورشہ شروع ہویا ہے بیدوی معاملہ سرکار کو لو انصافتی مانگ کر دیا مورشہ دی شروعات ہویا ہے صوبہ سرکار تے کار روائی تیج کندہ دباہ بدیاں ڈیرہ پریمیاں دیاں گرفتاریاں تیج ہویاں سایہ پوری کار چکے بندی سنگھا دی رہائی لی بھی پندھا کاکپو نے سرکار تے دباہ بدیاں مطوازی جتیدار بلجید سنگھ ڈادووالتی موکھ منتھے کپٹن امریندر سنگھ نا چندگاڑ وچ ملاقات ہوئی ہوئی ایس دوران تے تین جون تے آٹھ چولائی نو کیبنٹ منتی تریپ ترجیندر سنگھ باشوا برگاڑی چے مورشے مطالعہ گال بات لی گئے سونہ جونو سکپال سنگھ خیرہ سانے آمادھی پارٹی دے ہور ودائکہ نے بھی برگاڑی مورشے جھائی جی پری تی جونو جسٹی رنجید سنگھ کمیشن نے جانچ رپورٹ کیپٹن امریندر سنگھ نو سوپ دی تے برگاڑی چے مورشے جانچ رنجید سنگھ کمیشن نو نکار چکے نے تے ہون بھی ہوگی کہہ رہے ہیں کہ ایس کمیشن کوئی بھی چیز ہے جڑی انہوں پروان لی گئی سوالک کوئی ہے برگاڑی چچاڑی دین تو جاری مورشہ ختم کرو لی سرکار دی تیاری کیا ایس سے تے ہی چرچہ کرنا گے خاص پینل ساڈا مجود ہے گا ڈاٹر گودرشن سے تے لو سیکھ بودی جی بھی نے تے لو سا توڑا بہت سواکت ہے ڈاٹر گورپی سنگھ سنگھ کانگرس تو نے سا توڑا بہت سواکت ہے سا تو پہلا سوال گورپی سنگھ سنگھ تو انہوں کنا چاہوں گا گا گورپی سنگھ سنگھ سرکار کس چیز ہے انتزار کر رہی ہے کہ سرکار کوئی حل کوئی نہیں کہا کس چیز دہ حل ہے نہیں اور کس چیز دہ انتزار کروانا چاہوں نے تسی انصاف مورچہ ختم کی میں کراؤں گے تسی نہیں نہیں دیکھو وہ تو ٹاکس چال رہی ہے منسٹر جا کے آیا مورچہ جب بیٹھ کے بھی آیا گلبات بھی کر کے آیا انہوں نے دینکہ یہ ڈیمانڈز نے کہ ایمیڈیٹلی جسٹس رنجی سنگھ کمیشن جڑی ہے وہ دے جڑے بندے دوشی پائے گے انہوں پھڑ کے جسٹس رنجی سنگھ کمیشن دی پہلی چارہ ایسے ہیں جو پہلا ایسے آجے سونپیا گیا ہے کتی اگست تک سارا جڑا ہے اس سونپیا جانا ہے اوہ تو آفٹر داٹ کی ٹائم لگ دا دیٹس دی رسپونسی بیٹی آدھ گورنمنٹ کے اوہ تو بعد جو بھی ہوتا ہوتے دے کاروائی ہونی چاہی دیا اور ہوئے گی جو میں نو امید ہے اوہ تو تک یعنی کے مورچہ لگیا روی اینہ دی مرضی ہے کیونکہ یہ مسئلہ صرف کلہ مورچہ سنگھے سرکارتے مورچہ دا دبا کر کے نہیں ہو ریا اے جسٹس ہے فردہ سکس جسٹس ہے فردہ پیپل ورکلڈ جسٹس کے اوہ تو گروہ سال دیاں اینیاں بیاد بیاں ہوئی ہیں ایک کہیں دیکھ ہون دی سکھ پنتک سکھ سکھ سرکار اکالی سرکار بیڑے اور اوہ تو کوئی بھی اینہ دی آوہ تو جو راہ سینگھ کمیشن بیٹی سی اوہ تو کوئی کاروائی نہیں کیتی رہنے حال نہ کہنے کھلا ٹائم سی سوار کے پڑھ بھی لیسی رہنے روڑا صرف یہ گا بھی جیڑی ساہیب سری گروہ رانساد مہارا جزی بید بھی ہوتے کیتی ہے اوہ تو آنگ جیڑے پترے پاڑکے اور بے کسورے لوکاں دے گولی چلا کے دو مونڈے اے ہو جہاں تھوڑنو تنسوی ویکھے ہونا جاتے جسٹس رانجی سنگھ کمیشن دروی چنوانے ایک ہے کہ کوٹکوری دا کمونڈا وہ پرلایز د پہ ہے اوہ تو کمپنسیشن دا کی جنی پڑھ سالے پرچہ کٹے ہیں پرچہ کٹے ہیں لیکن سرکار جیڑی ہے اے ہوتے ہوتے بہت آوہر ہے اور ایدا ہالا سی کڈنا سنو پہنا بھی ہے کڈنا بھی ہے اور کڈنا چاہیدہ بھی ہے لیکن ٹائم لگو گا سرکار اکسپٹ کر دیا کہ یہ مورچہ لاؤں کے بیٹھے لیکن مورچہ لاؤں دینا شویرے فیصلہ دے کے کسے لندر کر دیا مورچہ سرکار نے تنلوایا اے انہوں نے پچھو جنل لیا اچھا نا دیسے اکڑی اس مورچہ لاؤں کوئی حال لکھ لے گا تو ہیتہ کر نہیں سکے نہیں کرنا نہ کرنا دی مورچہ دیکھو سکھ ہردے بلوندرے گئے ہیں برگاڈی چاہ تو سی بھی جا کے بیجو نا ہر بندے دی اپنی آستھائی جی ہر بندہ تو انو کی خیال آکے نردیو سنگھ آکڑی نو جاہاں کالی دل نو درد نہیں ہے سکلنا پورا درد ہے اس مورچہ نو حمایت کر دا کالی دل بلکل انو حمایت نہیں کا دا لیکن برگاڈی جی جو باپ رہا اوہ دی پہلا بھی نندہ کیتی ہے اج بھی نندہ کر دیا اور دوشیاں دے برود سکت کار بھی ہونی چاہی دیا ہے کالی دالے اپنی سرکار دردیاں دا دیکھو میں کنتو کروں گا نی نی مینو صدہ صدہ جواب دو نا میں بڑا سیمپل سوال کالی دل دے برودیاں دا کے پی جی پانتھک دردیاں دا مورچہ ہووے برودیاں دا مورچہ ہووے گل شاہب شریف گران ساو دی بیدوی دی ہے اوہ کانگرسی دے منچ بھی درد آ سکتا ہے کامریٹ دے منچ بھی درد آ سکتا ہے باقی ادھر توسری گل نا گول مول جیاں کارتے ہو اکڑی ساو توسری جیڑی گل میتو میں گل بڑی صدی پچھی ہے کہ میں تو سوال پچھنا نہیں آ رہا نہیں تو پچھنا آیا تو سوالاں دے بچھ بڑی بھنگی ٹیٹی پاشا ہے پاشا بھنگی ٹیٹی ہے ماف کرنا ماف کرنا کے پی جی جیڑے توسری پانتھک دردیاں دی گال کر دے جو برگاڑی بیٹھے ترنے دے ہوتے تے انہوں سرکار پہلا دکھ اکالیاں دے دوش لاؤن دے سی بھی اکالی دل دی سرکار ہے پانتھک سرکار ہے دوشی دی پھڑے گے بڑا جتن کیتا تردد کیتا دوشی انہوں فردن تک پہنچ بھی گے سرکار بدل گی کیونکہ ایسے 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 پانتھک اکالی دل دی مخوابت کیتی سرکار کیپٹن احمدل سنگھ دیا گی پہلے میں ہوئی تا پوچھ رہے ہیں پانتھک دردی لاؤنے دے ہوتے پانتھک دردی لاؤنے دے ہوتے میں ہوئی تا پوچھ رہے ہیں نہیں اکالی دے دے خوش میرا سوال داروں سانے میرا کنیلا میرا کنیلادConی slut грم لیکن کہنئ نہیں ہوسکتا تسرکار شنو ع Lang Lang پانتھک دردی نی ایسے تو خرک welcoming میں یہ سوال کر رہے ہیں ب�가 لہ Been کی دے وہ Hem لاؤنے دوشی کوئی بھی ہے جنہاں کام گلت کرو گا دے روز ہونا ہی ہے جنہاں کام کینے کالی دل نے گلت کیتا ہے گرو گراند صاحب دی پنتک سرکار ہوئے کالی دل مین پردان ہوئے تی پھر گرو گراند صاحب دی بیڑا چکے چیلنج کیتا جاوے اور نصاب پسند لوکاں تے پار کردے گولیاں چال جانتے انہوں پنتک سرکار کے میں کہوں گے کننے دن ہو تو اسی مورچہ لونہ کوئی غلبہ تیہ ہو رہی ہے سرکار دنال سرکار کوئی پہنچی ہے جلدی حال نکلو گا میرا سوال ترکو سدھا ہے برگاڑی چالی دن تو مورچہ جا رہی ہے سرکار ختم کرونلی کی تیاری کر رہی ہے سرکار بھی ڈیلی ڈیلنگ کر رہی ہے ایس آئی ٹی بنائی سی صدو صاحب جڑے آئی جی پی ہیں اور بڑا اپرائٹ قسم دا آدمی ہیں آنسٹا انٹیگریٹی وڑا بندہ اور کمیٹمنٹ وڑا بندہ اس نے اپنی ریپورٹ دیتی پہلا تھا امریندر سنگھ انہیں نے کہا بھی اے ریپورٹ سی دی منو دے جو بھی ہے گیا تا اس تو بات بدل کے انہوں نے کہا تا ڈی جی پی صاحب نو دے دو ہے تو اے ساری جڑی سیچویشن ہاں بڑی انفارچونٹ ہو رہی ہے مطلب اے اس حمام دے مچ میں نو لگ دا ساری ننگے ہیں توسی اے سوال کیتا سی صدو صاحب نو بھی توسی دسو بھی اے اسی جڑے آ اسی اکالی دل دے خلاف نہیں ہیں اسی پرکاسنگ بادل دیا پولیسیز دے خلاف ہیں جس قسم دا انہوں نے سارے ایڈمیسٹریشن چلایا اور سارا فوکس کر لیا اپنی فیملی دیوتے تھے اپنے پرسن دیوتے اکالی دل ایک بہت بڑی بڑیا جماعت تھا جس نے بڑیاں قربانیاں کی تھی ہیں جس دی بڑی آنسٹ کمیٹمنٹ سی لیکن ہن اکالی دل نو ایک پروارک دل بنا لیا جیڑا ایک پروار دے وچی کمدہ پھر دے گا میں سوال سدھا کر رہے ہیں یہ مورچہ کیپٹنن صاحب دے حق بے چھ لگیا تے پرکاسنگ بادل ہراندے خلاف لگیا نہیں نہیں کسے دے خلاف نہیں پر میں نو اے محسوس ہوندہ جس دن اے دیڑا مورچے دیاں تنہ کھلن گیاں پرکاسنگ بادل صاحب لیلو لیل ہو جانگے ایک چھوڑا ہے بریگناں ایک چھوڑا ہے بریگناں تسی بہت بڑا سوال جو کھوڑا ہے میں جسٹس رنجی سنگھ انہوں ملیا سی میں انہوں کہا سی بھی تن آدمی اس ٹرائل دے ہوتے ہیں کہ اجاج صاحب ایک کہے گا پرکاسنگ بادل دوسرا ہے امریندر سنگھ تیسرے تسی ہوں تھوڑی ججمنٹ آئے گی اور او ججمنٹ دنیا دے وچی ایک ڈاکومنٹ بنے گی پانسو سال تو بعد بھی رنجی سنگھ کمیشن نو لوگ اگزامین کرنگی بھی کس قسم دے تتھا دے ہوتے ہیں کس قسم دے ڈلیل دے نال کس قسم دے فیکٹس اگل ہے کہ انہوں نے اپنا ریپورٹ دیتی ہے تو سی رنجی سنگھ کمیشن میں سارا کچھ مل لیا میں انہوں دیکھاں گے میں تھا یہ کہہ رہے ہیں ہاں سی دیکھاں گے اگزامین کرنگے دنیا دے سامنے ایک ڈاکومنٹ سکھاں دے اتحاس دے وچی ایک بڑا لینڈ مارک ہوئے گا ہو چلو ٹھیک ہے ایک چھوڑا ہے بریکٹو باد آم آدھی پارٹی دے بتایا کلتار سے سنگھا بھی سارا مجود ہوں گے کبھی او سو لاکے دے ہے گیا ہے جو انہوں سمجھن دی کوشی کر رہا گے برگاڑی مورچہ دا انجام کی ہوئے گا کیونکہ چاری دن بیچ چکے ہیں یہ مورچہ کاؤ تک چلے گا بریکٹو باپس آ رہے گا برگاڑی چاری دن تو جاری مورچہ ختم کرونلی سرکارتی تیاری کی ہے کلتار سے سنگھا آم آدھی پارٹی دے بتایا کہ بھی سارا مجود نے سنگھا صاحب توڑا بہت سواغت کاتے ہیں سنگھا صاحب پیدا سوال تو نہیں کرنا چاہوں گا سنگھا صاحب تسی بھی جا کے آئے گا ہوتے ہیں بلکل نہیں ہاں کی تیاری کر رہی ہے سرکار مورچہ ختم کرونلی مورچہ ختم تھا جتھو تک جس نے شروع ہوئے ایسی ہوتے ہیں جیڑی تقرینا ہوئی مورچہ ختم نہیں ہونا تے اوٹھے 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 بیٹھے رہنا تے سرکار دی تیاری تو سرکار ہی دسے گی لیکن ایک گال نو تھوڑی جی مانو تسلی جی جرور ہوندی ہے کہ جو پچھلی سرکار نے ایک کمیٹی بنائی سی تے او صرف جاتھے داراں دے کہن تے کشک جاتھے داراں دے کہن تے کہ اپنی تے میکن اسی بھی دستہ بھی دستہ ہی دا اپنی ہویا اسی گا مطلب اینسیڈنٹ اے سسسپ شامل چار روچہ جاندہ گرو گرنسا مارا ہے دا انسیجنٹ ہوئے تے جا بھی تو کشتہ ہو رہا ہے اوپوزیشن چونڈ کر کے میں اے نہیں کہوں گا کہ بلکل کچھ نہیں ہو رہا ہے لیکن سچائی اے دی اوہ دو نکلے گی جدو ریپورٹ باہر آئے گی اس تو بعد مورچی دی فیصلہ ہوگا کی ہونا کی نہیں ہو ریپورٹ جسٹی رنجیس سنگھ کمیشن تھی جا تے ریپورٹ اے سائی ٹی دیکھو جی جسٹیس رنجیس سنگھ کمیشن اور اے سائی ٹی ریپورٹ سا دین گے ن دیکھا کیوں کہ میں نو ایک جیڑا بندہ ایک فڑے آو دے چھو جیڑے نو داس بندے فڑے آو دے پروار دے ایک بندے دے پروار دے میمبر ملے سی اوہ دے ساننو تا اوہ ہی فسا تا دے میں کہ دو جانو کہ دے نہیں دو جانا کسو تا سی گا سو اے ہون ریپورٹ تو باہ سی بی آئی جا اے سائی ٹی دسے گی کے کی ہے لیکن کچھ ہو رہا ہے اے دیتے میں تے سلیب راکت کرنا میں ایک سوال کیتا ہے کہ اے مورچہ پانتھک دردیاں دہ جان شروعومنی کالی دلتا ہے یہ نہیں ہونا ہونتا بادل دال ہے کالا بادل دال ہے کالا بادل دال ہے کالی دل نہیں ہے جان پا کال کہی ہے کالی دل بہت بڑی جو بیٹے دوسا اوہ نے کہا ایڈ ڈی بڑی جاتے بندی ایڈ ڈی بڑی جماعت جنے صرف کربانیاں دیتی گیا اور دےش لی دیتی گیا پنجاب لی دیتی گیا سارے کربانیاں دیتی گیا اے بادل کیا نہیں ہے یہ نا تے لنیا کربانیاں دس سو او اے کسے دے وروچ نہیں اور اوہ تھے جیڑا بھی بندہ گیا او کسے دے وروچ نہیں گیا سوٹ کر کہ بلکول اتنا سوال نہ کرو سٹ واج دی اے منت کے جو دھا اپا ہر ایک گالتے راج نیتی کر دیا نا اوہ سٹ واج دیا راج نیتی نہیں کرو سر بلکول راج نیتی مراں جو جوسی تو ایک صرف کریں گروہ گرہنسہ مراعی دے میں نے بولندھو جو جی وہ دا بندہ گروہ گرہنسہ مراحی دہ درد ڈرہ دا ہے وہ اوہ اس مورٹے چھے جا کے ضرور آوگا پا ہے ہمیں آج یہ گیا جا نئی گیا جا بات جا گو گا گوھر پیسے سندو میں سوال کیتا ہے اس مدتے راج نتی تا نہیں ہو رہی گی کلتار سندبہ کہندے ہیں نہیں یہ ہو جا سوال نہ کرو دیکھو دو پہلو نے کلتار سنگھ سندبہ درد ہے انو اور اجدہ نہیں ہے بہتہرے باری ملاقات ہو چکے ہیں ڈسکشن بھی ہو چکے ہیں ایز سکھ ہی اس ویری ویری کنسرن اور اپسٹ ہونا لازمی ہے ہر سکھ دا جتو تک پارٹی دا تعلق ہے اے او پارٹی ہوتے جا کے ڈراما کر دی ہے سکھ پال سنگھ کھیڑا جنے اکالی دال جوار کیتا ہے داڑا ہی ڈیڈا کر لیا ہے چنگے کیسے بندے کو لے جا کے آتا ٹھیک 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 را کے ہون دی ہے اور اینا نو میں پوچھنا چاہونا ہے بھی مینی فیسٹ ہو دے ہوتے ہر پندر سال بھی فوٹو لاؤن وقت چڑھو لاؤن ہو دے تسی ہی ہے نا میں کلتار سنگھ سندوہ دی گال نہیں کرتا کلتار سنگھ سندوہ سویرے میں نو کہہ دیا بھی تو جا کے ہوتے قربانی دے 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 گروہ رانساں دی بھی ساری ٹھیک ہون دیا ہے سویرے جا کے ہوتے شہادت بھی دے دو گا میں نو یہ تینہ جکین ہے پر سیاست او تھے نہیں ہونی چاہی دی اوہ جتھے دار آنو کدے کائے دے جو میں تسی کہنے ہیں مواتزی پہ نہیں کرے جتھے دارا ہے تے وہ ایک کتھے بٹھا ہے جڑے ہو کہنے اس لی جتھے دارا کیونکہ ہو کونسٹیٹویشنلی ایک بنیوی ایکٹ دے تیت بیٹھے ہے سکھان دی قوم دے ویچ پاڑ پاونا جیڑا ہے اے آر ایس ایس دی کھیڑ تے زمیں بارت صرف تے صرف اکالی دال بادل اکالی دال نہیں اکالی دال بادل تسی میں نوے دسو بی جے پی آلے کنے بیٹھے ہوتے بی جے پی آلے ساہیب سری گروہ ساہد جنو مندے نی بی جے پی آلے جدو انہوں لوڈ پین دیا سرٹے سروپے لے کے یا پگمے کپڑے لے کے مطا ٹے کے دے نہیں جا کے ہوتے کنے مندے بیٹھے تر نہیں تھے بادل ساہب نوے ایک جڑا مورچہ ہے گا اے جسٹس رنجی سنگی سنگی مورچہ نہیں اے سکھان دا مورچہ ہے بے اد بھی دیکھلا آپ اتھے جا کے بیٹھن چکی تکلیف ہے اتھے جا کے رپرزنٹیشن دین چکی تکلیف ہے تکلیف اے ہے کہ اوہ جدو پہلی اپنے کاری ڈسکاشن ہوئی چی کافی دن پہل نہ کہ انہوں پتا ہے بھی یہ جڑی ساڑے گلپ پینی پینی ہے کیونکہ انہوں دے کٹے ترے سارے ہی کم آج جے کپٹن ساہب نے میں کپٹن ساہب نے کیا رول آف لاؤ ہے آج جو تھے پریمی پھڑے گئے یا کوئی بھی پھڑے گئے شاکو دو بھی سی پریمیاں تے کہ اوہ تھے رولا دو جے گر پیان دا سی گا ایک ایڈا بڑا جگہ ہے سلابت پرے جڑا باندی کار رکھا سی گا سر پریمیاں کر کے ایک اوہ دو سرکار رو دستان دستانی سی بیتھے کی ہو رہا روز دنگے ہوندے سی گے ڈڈڈو وال ہو رہاں دے بیتھے رہی کوئی ایکشن ہویا نہیں ہویا کیونکہ ووٹ بینک پولٹکس چال رہی سی ہون سرکار نے کہے تھا سرکار نے کہا سرکار نے جسٹس انجیس سنگیس کمیشن نو آپس سے اول جاؤنا سی بی ای نو اول جاؤنا ساڈی گورنمنٹ نے کیونکہ یہ ڈلے ہو جانے ہیں آج یہ خواہر پڑھو تسی ٹربیون چے کٹھارا سالہ بعد ایک فریڈم فائٹر نو جسٹس ملیا آفٹر اس ڈیتھ تیجے یہ کمیشنہ چل نہیں گا تک گرو ساو دی بی ای دی بی تسی ووٹ میں پولٹکس ہی گل کیتی ہے تسی اس مورچے دے زریعے پانتھک ووٹر تانے لب رہے سادے نالہ پانتھک ووٹر ہی اسی کو لب رہی سانو پہی نہیں اگے پہی نہیں چلو برگاڑی مورچے ٹھیک ہے برگاڑی مورچے منجا پرسند سیکھ نے ٹھیک ہے برگاڑی مورچے تو دیکھو گالے ہیں جو انہیں گل کہی ہے نا پانتھک ووٹ پہی ہے میں انہوں تھوڑا جا کریکٹ کردہ پانتھک ووٹ پہی ہے انٹی پرکاسنگ بادل او انٹی دیڑی پہی ہے کچھ تا پہ گی عام پارٹی نو کچھ پہ گی انہوں تو اوستہ انہوں ایڈوانٹیج ملیا کچھ ووٹ انہوں دی اپنی سی گی تو او ووٹ دے دونہ دے میڑ دے نال ایس وے لے میری اپنی فیلنگ ہے ہو سگدہ میں غلط ہوا کہ سردار پرکاسنگ بادل دی جڑی شاخہ ہو سکھ جڑے سرکلز دے وچ دن با دن گردی جا رہی ہے کیونکہ سینٹر دے وچ جڑی سانج پائی ہوئی ہے بی بی ہر سمرت کا اور جڑی کیبنٹ رینک دی منسٹرہ اس نے کدی بھی اک بھی پرسنٹ پنٹھک ایشو مدی دے سامنے اٹھایا نہیں مدی تو کم دیا مدی تو ڈر دیا مدی دے سامنے گلنی کر سکتی اے ساریاں ایک سماسیاں نہیں بہت ساری پنجاب دیا سماسیاں سکھان دیا سماسیاں افغانستان دیوچ کتلو گرت ہویا بی بی ہر سمرت کا اور نے کوئی ایک لفظ نہیں کرتیا نا سردار پرکاسنگ بادل دے کوئی موچا لفظ میں اس مورچے فائش بار اس کوئی سوال کر رہا میں اس میں مری گاں اٹھا نیدہ کوئی نیدہ کسی نیدہ میرا کسی لا کوئی ہماری جانے اکالی دل دنی ہو دا کمارے جانے اکالی دل دل دنی ہو دا کراسی میں سکھ ہماری جانے برگاڑی مورچے تو سیاست کی لب دی پہنے میں سوال بڑا صدق سیاست اس نے بہت ہی گمبیر مسئلے اس نے نتیجے نکڑن کے ماف کرنا جدن اس دیاں پڑتا کھولن کیا میں دوسرے پاس سے یہ بھی کہہ دیاں جڑے لوگ تر رہتے بیٹھے بڑا رسکی کم ہوندہ اے بڑا رسکی کم ہوندہ اے دے وچہ کئی جڑے سکھ لیڈر سکھ لیڈر لیڈرہ دی شہادت ہویا ماسٹر تارہ سنگھ اس دے ختم ہوئی سی صندفتے سنگھ اس دے وچہ ختم ہوئی سی ارچان سنگھ لونگوال اس دے وچہ ختم ہویا جے ایس دے صحیح نتیجے نا کٹ سکے میں گرنام سنگھ نو ایڈریس کر کے کہہ رہے ہیں تسی اک تار دے اوتے تر روپ واکنگ ہے تھوڑے لی اے ایم اے نا سمجھنا بھی تھوڑے لیے بڑا اوبار مل رہا ہے بڑی سپورٹ مل رہی ہے پر اے سپورٹ دا جے تسی نتیجہ نا کٹ سکے تا پھر میں ہون دوسرا لفظ نہیں استعمال کرنا تھوڑے لیے کسے نے گڑیاں دے وچہ ترن نہیں دینا گنام سے دو بہت اوکھا پینڈا ہے جد سبر ہے جد سبھ پکیں تارہ طا ترن لوگ کہہ رہے ہیں تائٹ روپ واکٹ اوڑن خوٹے نان کھ اوڑ کسچ رہے پہ پھر میں بنانا بگھیڑے پاتے میرے ویر بادل صاحب نے کہہ رہے ہیں بادل نے چنگا کم کیتا کی restart ہم نے ایک کم گنا دیا چنگا کیتا ہوئے ہیں انہیں پو آڑے کم چ کم پاتے ہیں انہیں پو آڑے پاتے جیدہ کو گھنے نہیں سکتے دوسری ایکویں چنگا کم نے کیتا کیا تو موسیقی 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 جو تو گالے بار بار آ رہی ہے کہ جسی رنجیس نے کمیشن ہو خارج کر چکے ہیں ان سرکار اس رپورٹوں لاغو کی میں خرائے گی دیکھو جی جی تا سچ ہویا تا اپنے آپ لاغو ہو جائے نا کراؤں دی لوڈنی پڑھنی پڑھنی بلکو صحیح ہے یہ نا نکیتی راج نہیں تی لوکانو تا پتا ہی ہے نا سارا کش گروہ صاحب تا دیکھ رہا سکتا ہے کیونکہ تو اڈی پارٹی ہے تو اسی وار وار کہنی ہو دونوں پارٹیاں فرینڈشپ میچ کھیڑتی ہیں بھی ہیں بلکو ٹھئی ہاں میں نے فرینڈشپ میچ ختم ہو جگا میں تا نوہی گل کرنا ہے جد گلے ہے بھی گروہ گرانسا مراج سارے آنڈا سانجا ہے بیلکوڑ کتے تا جا کے راج نیتی تو اٹھے اونا پہنا ہے کتے تا جا کے گروہ صاحب سارے آنڈا سارے آنڈا شدًاarchyور سارے آنڈا شد لے روم ہمیں SPEAKER کیونکہ بندی سنگھا دی رہائی دا معاملہ بھی ہے گا بلکل ہے گا بیٹھو کیونکہ میٹنگ ہو نی ہے چار بٹن درہ کرنا ہے پروسہ دیتا ہے بیسی کرانگے بیٹھو کرنا سرکار نی ہے بیٹھو کرنا سرکار نی ہے بندی سنگھ ہے کیا انہوں کوئی پیروول تے جاں کوئی شڑن دی تیاری ہے گی کہن دیتا ہے بیسی یہ تھی پنجاب چلے ہمانگے جو بار بیٹھے ہیں جنہیں پجاب چلے ہمانگے چھڑنڑے چھڑنگے آپ دی کوشش کرانگے کوشش تاہی ہے پروسہ دیتا جا رہا ہے اگر یہ کیتیاں پتا لگ جو گا تو انہوں بشواش ہے گا یقین ہے گا سرکار کچھ کرو گی بیٹھو جین پہلی پنثک سرکار نالو تا کچھ بہتری لگ دی ہے جو کر رہے ہیں جنہ کشنو کیتا ہے پہلی یہ جنیاں میٹیاں ہویا جنہ چرہ حسم کو چھوڑ پچارہ آسور سنگھ خالصہ تین سال تو اپر ہو گیا پنثک سرکار تا رہ نہیں گی یہ سلجدوں بادل صاحب نے تو پنجابی پارٹی بناتی سی پنثک دارد تا رہ نہیں گیا جو پنثک دارد تا گروہ گران صاحب دی بیر ہونتی ہے انہیں نہیں سی ہونی جو کس ہویا ہے تے نام جب دیاں تے گولیاں نہیں سی چلنیاں سو انہوں پنثک سرکار کہنا پنثک تا گلت ہے پنجابی پارٹی بناتی سی انہیں پہلے ہی جو پنثک دارد ہوندہ یا پنثک پارٹی ہوندی تھی یہ حالات کیوں ہونے سی کنے نردوش مارے گے کنے گنتی تو باہر ہے ٹھیک ٹھیک کوئی ایک کام بھی پنثک نہیں ہوئے میرا سوال فیر ہو ہی ہے برگاڑی مورچہ جی چالی دن تک چلتا ہے اس تو بعد کنے دن تک چلے گا اس سوال بکھ رہا ہے سوال ہے کہ اس مورچد جرگے کیڑی ہے جڑی کوشش کر رہی ہیں سیاسی تیرہ دیکھو سیاست اس دیو تے کوئی نہیں ہے میں سمجھ دا جڑے انہ نے مددے لے ہو بڑے جنون ہے ہون وہ مددیاں دی فلفلمنٹ کس طرح کر دے اور وہ اس دے بچے اپنا سوالتہ نہیں کر دے وہ پنثک ہیتا نوں مددے نظر رکھ دے ہوئے اس مورچے نوں چلاؤن لوگ انہ دی اپریسیشن کرنگے لوگ انہ دے انہوں فالو کرنگے یہ بڑا کرنگا کلٹیکل ایشو ہے انہی انسینسٹیوی ایشو نہیں جنہاں عام لوگ سمجھ دیا تو انہاں نے ایک بہت بڑا سٹیپ لے لیا مورچے دا اور اس مورچے دی فلفلمنٹ کس طرح کراؤں دیا اے دے وچھ امرندر سنگھ دیویاں کئی مجبوریاں ہو سکتیاں پلیٹیکل تے دوسری ہیں ہونہ امرندر سنگھ نے ایک بیان دیتا سی الیکشن دے دوران دے وچھ بٹھن ڈے وچھ تلونڈی صاحب دے جیڑا تختہ ادنمو کر کے بھی جس دن میری سرکار بنی میں ایس طریقے نا اینے دنہ دے وچھ ایس چیز کٹ کے دکھا دوں گا اور اتھے انہاں نے سمیج سنگھ سینی دا نو لیا سی ماف کرنا میں دونہ بارے کہا سی کہ جس وقت پہلی سرکار بنی دس سال جیڑی سرکار نبائیہ پرکاہ سنگھ بادل جی نے او سرکار نے ہڑے سونی سیکھا دی سخویر سنگھ بادل نے سمیج سنگھ سینی نو لیا کے کھڑا کر کے ڈی جی پی بناتا سی جس بندے نے میرے میرے ذہن چاہ میں نو ایک بہت سینیر آئی ایس آفیسر نے ایک گل دس ہی ہے کہ اس میں اسین سینی نکی ہے ہزی میں دو سو مڈے مارے ہیں ایک گل میں کسے ملت ترم نو اگے رکھے گل کہہ رہے ہیں میں نو بہت ہی گرسک آئی ایس آفیسر نے ایک گل پرسنلی طورت دس ہی ہے او سنو تسی کنڈیم کر دے رہے او سنو تسی کرٹی سائز کر دے رہے اور او تھوڑا ڈی جی پی بن گیا میرا میرا شنکہ او آدمی اس گوڑی چلاؤن دے چاہے سخویر سنگھ رہے ہیں چاہے کسے ہو رہے ہیں ایک گل بہت بڑی ہے گل چھوٹی نہیں ہے ماف کرنا ایک اکالی دل کانگرس کوئی چیز نہیں ہے گی ایک گل کانگرس اکالی دل تو کتے اوپر ہے میں جس طرح کہاں ایس دیاں پڑتاں جڑی ہیں گیاں ایک بہت لمبی ہے میں جسٹس رنجیس سنگھ نو ادھے سامنے چار مندیاں دی پریزنچ ایک گل کہہ کے آئے ہیں میں کہا جج صاحب جے تسی ایس ریپورٹ دی ہنکی پنکی کی تھی اے متے سمجھنا اس نو کسی نے پڑنا اس نو بچہ بچہ ایک دستاویز ہے اتحاس ایک دستاویز ہے جڑا تسی دین جا رہے ہیں تسی ٹرائل تے ہو میں انہوں ایک گل کہی سی میں کہا تسی ٹرائل تے ہو تسی کس طریقے انہوں ایس چیز نو اینالائز کر دے ہو تو کس طریقے انہوں ایس دے فیکٹ دے نہیں ہو کس طریقے ایسا ایویڈنس دے کے تسی کنکلیوڈ کر دے تو او چپ کر کے ٹھرمے گا اسی تو او مینو جان دے پرسنلی بھی جان دے میری کتابہ انہوں نے پڑیاں ہوئی ہیں تو میرا مطلق کہنے دا اے پر مینو کسی دا لے حاج نہیں میرا کوئی دشمن نہیں میرا کوئی دوست نہیں میرا ستکار سکھا نالتے گرو گرہ صاحب جیسی رنجیس نے کمیشن دی رپورٹ ہوئی جو سب کچھ نہیں ہوں دا جو تسی سوچ رہے ہیں پھر دوستن سے ٹیلو دا سٹینڈ کی ہوگا پھر دوستن رنجیس سنگ آپ آ خود چلو ایک چھوٹا ہے بریک لینے بریکتر واپس آمانگے سوال بہت سارے ہے گیا ہے اے سوال پچھے لازمی ہے کہ کوئی چاری دن پورے ہو چکیا ہے چاری دن تو بعد اے مورچہ کھو تک چلے گا برگاڑی چاری دن تو جاری مورچہ ختم کرونی سرکات ہی تیاری کی ہے گناہ سے سدھو آخری کمیٹ تو اڈتو چونم ہے مورچہ دن چاری دن ہو چکی ہے چاری دن دن دے بچ تو اسی کی گوایا کی کھٹیا بیکو سیدہ بیٹھے ہوتھے سڑک تو پاسے ہے کسے نون ڈسٹرپچن نہیں کسے گل دی بھی لوگ اپنے آپ اپنے آپ یوتھ ہا رہے ہیں مورچہ دن تیارہے ہیں کافلیں آرہے ہیں کسے نون سدہے آنی جنہ دن مانچ دردہ ہیں جگہ سچ دی خوشت لگے ہیں وہ سارے اپنے آپ آرہے ہیں جیں اکالی دن ہو اس مورچہ دن ہو نا چوندہ تو اسی سواگت کرو گے اکالی دن ہے اکالی دن کرومہ پہلے ہیں میں تنسوا لیا لے ہیں z نینہ طرح ملو ملی دینے ہیں جگو سواگت کرو گے آپ لارے ہیں سرکار ہندیاں نہیں گروہ دی کر سکے ہنکی کر نیاں نیاں جو سرکار سی سب کچھ کرایا ہے تو ٹھیک ہے ہوتے سب کچھ کری دین آتے ہوتے رہے ہیں پھر تس ہی منا کرنا lançیاں جاں چھانو کیا آونا ڈانو کیا آونا؟ کوئی بھی نہیں منا کر سکتا جی ڈانو کیا آؤں گا؟ ڈانو کیا potem بہتشکر کنھا نہیں آؤں ڈانو کیا آؤں اپنے درد بانا کیا آؤں میرا سوال اتھی کھڑا ہے پانتھک دارد ہوندہ دے کارے نہیں سیو نا دیکھو افسوس ہے اس گال دا کے پی جی آج پانتھک دارد جیڑا وہ کانگس پارٹی کو لے ہے پانتھک دارد کانگس پارٹی بنونا لیاں کو لے ہے شرومنی کالی دل شرومنی گردارہ پروند درد ہوندہ کامیٹی سانتھ سماج جیڑا گروش آد دی گال کردہ ہے انہاں آجے پانتھک نہیں سمجھ دے جیڑے مورچے تے ڈٹے آیا گروش آد دی گروش آد دی گروہ نا دیر سینڈ آکڑی نا دیر سینڈ آکڑی نا دیر سینڈ آکڑی نا دیر سینڈ آکڑی میں تانو سوال ستہ کر رہے ہیں جی تسی واقعی درد رکھ دے جہاں آدنی پارٹی تسی ہوتھے جاندے تو سی کے دے بھی ایسی پریشر بیلٹ اپ کرانگے ڈٹی آسی کوچھ کرو بھانگے تسی نا دا مرچہ نہیں کہا دے انہاں کارلی دل تک کہہ رہے ہیں کیسے کori دل دے کہتی بھی سرکارنو بھی کہہ آکڑی دل دے پردان صاحب نے سرکارنو بھی کہہ سارس وردس انہ ننا بھی نرپا کہ دی جانچ کر کے دوشیاں نو سخت سجاما دینیے چاہی دیا ہے اس رومنی آ کالی دل دا کہہ رہا ہے تشاو مینی آ کالی دل دو ایک 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 اکشترین نہیں مرد ہے توسیق رہا ہے اے صدہ دوسرا لے پنثک اجنڈا سالہ اوہ کانگرس کوڑے ہے جو سا گروہ پیسنگ سندھو کہہ رہا ہے پنثک اے ہوگے قوم نو مہارنوالی پنثک مسلا مسلا اے 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 ایڈا سمجھے تو خونہ تو اسی بھی اسے تیاری چھو گل جنڈے دی نہیں پھر گل کیا آج تائیں گروہ سہبانانا لڑائیاں لڑیاں لڑیاں لوکاں نے پانتھ دین آل سکھ پانتھ دین آل لڑائیاں لڑیاں پر کسے نے بھی آج تائیں لکھ کے گروہ سہبانانا لڑیاں یہ نہیں کہا بھی داس سیدھے پیٹو ہوئے ہیں اے ویبچاری سی اے ڈاکؤ سی اے جینے آپ نو پانتھک کہوں دے ہیں بعد اللہ کے اے ناری شروع مینی کی میٹی نے کتابڈے میں لڑکے لڑ یقل کہیا ہے تو کتھوں انہیں کہہ رہاں گوہ پانتھک ہے ہے کی گل ہے کہ آج تائیں گل ہوسی سوچ بھی ہی ساکتے میں نو شرم ہو دیا ہے میں آپ گالے سے ریپیٹ کی تھی پر اے چیز ہوئی ہے اور ایک باری بھی ایک کلہ بلدیو سنگھ سر سا لڑتا رہا اور اے نا شروبنی کوئیٹی ہورتا ہی کوئی نہیں آب دے مو آب دے پھوٹے ہاں بیاس کتھو آئی کتاب کی ساجش ہے تو کیے پانتھک دی گلہ کر دیا ہے پانتھک دی گلہ کر دے پانتھک دیا میں سیکھے ملوگی 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 مکھ منتری صاحب اس وشے تے کی سوچ رہا ہے کی یوجنا بنا رہا ہے کی انہوں نے خود برگاڑی جانا ہے دیکھو جی میرے نام طلاح کیتی نہیں انہوں نے مانچ کی چلدہ او جانا ہے تو یہ وجہ تیاری ہے سن لو میں انہوں نے جانا ہے کہ کیپٹن مرندر سنگھ نے اندرا گاندی نے جا کے کہا کہ جے اپریشن بلو سٹار ہویا میں ستیفہ دے دوں گا انہوں نے ستیفہ دیتا انہوں نے کالی دال جان کیتا جی تو کالی دال چیزی بھی ایک کڑا کالی دال ہے ہی ہے تو واک اوٹ گیا تھا ایک اندر جی کانگرس پارٹی نے سکھاں تا کتلے ہم کرایا سکھاں تا کانگرس پارٹی نے کرایا سکھاں نے کرا تا کتلے ہم بھی ہو گیا سارا کچھ ہو گیا تے لانگو والد نہ جا کے اکاورڈ کیتنا کر کے ارجیو گاندی ڈال کادیاستے گئے سی ہوتھے اور کیڑا آگوزی ہو کالی دال دا شلومنی کالی دال دا جدو ایک ہے ابھی اے نمبر لیا چلے بارل صاحب نے بھلوان سنگھ کیا بھی تو پاسے ہو جا اے سکھ سوچ تے سکھ ترم تے گروہ صاحب دے پاون پویتر جیڑا سروپ ہوتے تے سیاست کر دے اے پانتھک کوئی نہیں اے پانتھک بوٹا لینڈ باستے کچھ بھی کر دے نگے کچھ بھی کر دے نگے سنے بید بھی دے سنے بید بھی دے سنے بید بھی دے سنے بید بھی دے پانتھک تو بہت بڑے جام لکھا رہے ہیں میں ازام نہیں میں شرم کہنا تجھ دے لیو ہے اور میں دو ہے دے سو اچھا میں کتل سام لہ رہے ہیں اوکے اے سجی پی سی دے کہیں ساڈا پورا آستہ ساڈی بھی سجی پی سی ٹھیک ہے جتھے دار صاحب نے سودے صاحب جتھے دار صاحب نے پانچے پیارے چوک دے بہت سنجیدہ چرچہ کیتی ہے اسی کہ ڈاٹری لوگ کہہ رہے میں آخری کمیٹ دینا چھوڑا دو پڑا پڑا ہاں دیکھو کارجو کمیشن بنیا ایسے ایشو دیوتے ہاں او سپریم کوڑ دا ریٹائر ججہ زورا سنگھ کمیشن بنیا ایسے ایشو دیوتے ہون تیسرا کمیشن بنگا جسٹس سرنجی سنگھ دا ایتنے کمیشنہ دی رپورٹ جڑی ہے او دنیا نے اگزامن کرنی ہے اتحاس کارانے او دی چیر فارڈ کرنی ہے انہاں نے ساری چیز دیکھنی ہے کس طریقے نا ایویڈنس ہے کوئی چیز لک نہیں سکتی ہوتی لکنی بھی نہیں چاہی دیتے ہیں ہاں لکنی چاہی دیتے ہیں میری بنتی سلو ہاں جیڑے تسی کہنے ہو ایک اسی ایڈیمیوز کر دیا ہسٹورینز بیفور دی بار اسی چرچہ کی تھی ہے بڑا سنجیدہ ایشو ہے تے ایس تے چرچہ کی تھی چاری دن ہوگے مورشت انجام کی ہے گا بہتا